اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ایلو ویرا گملے میں یا کیاری میں کیسے لگاتے ہیں یا جو پہلے سے ایلو ویرا لگا ہوا ہو اس کے ساتھ جو نئے اس کے بچہ یا اس کی شاکھیں جڑوں سے پھوٹتا ہے اسے کیسے لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست اور خوبصورت صاحب پودا ہوگا ہے میں اسے اپنی اوزار یا درانتی سے نکال رہا ہوں یہ دیکھیں جڑوں سے اس زمین کو میں نے نرم کا لیا ہے اور اس کے بعد اسے آرام سے پکڑ کے آپ کینچ لیں تاکہ اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کی جڑیں آ جائیں یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی میں نے اس کو نکال رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نکالا ہے تو بڑے آرام سے نکلا ہے اور جڑیں بھی اس کے ساتھ ہیں تو اس طرح بہ آسانی جو ہے یہ اگائے گا جڑیں اس کے ساتھ ہونے چاہئے یہ بہر آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پوٹ میں میں نے مٹی اس کو اکتیار کی ہوئی ہے اور کھیت کی مٹی ڈالی ہوئی اس طرح اسے دبا دیں اچھی طرح زیادہ نہیں اتنا کہ جڑے اس میں زمین میں داخل ہو جائیں اور مٹی سے اس کو سیٹ کر دیں آپ اوپر سے پانی لگا دیں تو یہ بہ آسانی ہو جاتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے کوششی کریں کہ اس کو پانی جو ہے نا ڈالتے رہیں یہ دیکھیں جڑے اس کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو دکھانے کے لئے یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز پتہ لگ جائے کہ آسانی سے کیسے لگا سکتے ہیں یہ اسے زمین میں اتنا دبانا ہے کہ جڑے داخل ہو جائیں یہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو لگا دیا ہے تھوڑا سا بڑا اس سے پودا ہو آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ دیکھیں اس کے گرد سے مٹی نرم کی ہے نرم کرنے کے بعد اس کو رام سے پکڑنا ہے اور وہ کھینچنا ہے اس طرح کے جڑے اس کی ساتھ رہیں ٹوٹے نا یہ دیکھیں اتنی بھی جڑے آ جائیں تو کافی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑے آگئی ہیں اور یہ بھی ایک جو ہے نا اچھا اور صحت منصہ ہے تو اسے اب جو ہے نا اسے بھی پورٹ میں لگا لیں اسی میں لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اسے نکال لیتے ہیں آپ سب کو سمجھانے کے لئے یہ میں نے کیا ہے کام یہ دیکھیں اس کے ساتھ جڑے موجود ہیں آپ اسے اس طرح زمین میں دبا دیں اس طرح اچھی طرح تاکہ وہ گرے نا اس سائٹوں کو یہ دیکھیں سائٹوں سے مٹی سے سیٹ کریں سیٹ کرنے کے بعد اسے زمین میں دبا کے لگا دیں اور اس کے اوپر سے پانی دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور ہو گئے گا آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں تو یہ سانی سو گئے گا یہ دیکھیں یہ اسی طرح دو تین الویرہ کے پودوں سے یہ آگے بڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے سے سائٹ سے نکلا ہوا ہے اور بہت شکریہ